اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے زیمان میں آج ہم بنانے لگی ہیں جی ایگ جیلٹن ایگ بہت زبردست بچوں کے لیے ٹیسٹی اور جٹ پڑ بننے والی یہ ریسپی ہے سالگرہ پہ بنائیں پارٹی پہ بنائیں بچوں کو خوش کریں بڑے بھی کھائیں اور بچے بھی کھائیں بہت زبردست ریسپی ہے چلتے ہیں جی اب ہم ریسپی کی طرف اچھا جی آج ہم بنانے لگی ہیں جیلٹن ایگ اور جیلٹن پاورڈر کی ایک ڈبی اور یہ ہے میرے پاس ایک کھالی ایگ کے کھول یہ میں نے اوپر سے ایسے توڑ کے تو اندر سے انڈا نکال لیا تھا اور یہ ہے میرے پاس گھٹے کے دانے اور یہ میرے پاس بلیک سووی اور انار اور متڑ کے دانے اور گاجر اور تھوڑے سے پتے میرے پاس اندرین کے اور اس جیلٹن پاورڈر میں جائے گی جی چینی تاکہ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے کیونکہ اس میں میٹھا نہیں ہوتا اور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اچھا جی انہوں لیپیٹو پر لکھا ہے پانچ سو ایمل لیکن ہم ڈالیں گے چار سو ایمل اور ہم پانی ڈالیں گے چار سو ایمل ڈالیں گے اس میں جائے گا جی یہ پورا پیکٹ میں اس میں ڈالوں گی بائل آنے پر اچھا جی پانی کو آگیا بائل ہم آپ چھوڑا کریں گے بند اچھا جی اگر آپ کو اپنی بننے کا اندیجہ تو آپ ٹھنٹے پانی میں ڈال لیں تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اور اس کو ایسے ڈال دے جائیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالے گا جانے کہ پانچ سو ایمل پورا پانی ڈالے گا اس میں ایک پیکٹ میں ٹھیک ہے چلی اب ہم ڈالیں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں کیونکہ یہ بچوں کیلئے ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا مٹھا یہ اچھا لگتا ہے آپ اس سالگیرہ پہ بنائیں کسی پارٹی پہ بنائیں بچے بہت خوش ہوں گے اچھا جی اب ہم کرنے لگے ایک کو ڈیکوریٹ کسی کے اندر میں ایسے پتہ ڈال دوں گی اچھا جی اب میں ڈالوں گی کسی کے میں شروع میں انار ڈالوں گی اور کسی کے میں اینڈ پہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کے شروع پہ ڈالوں گی مٹر کے دانے اور اب میں اس کے گھٹے کے دانے ڈالوں گی اور اس میں میں یہ بلیک سوگت ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ چار ہو گیا اور میں ایک ڈال بناوں گی اس کے در میں میں کیا کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی جی گھٹا ڈالوں گی یعنی کہ آپ نے ایسے ہی ڈالتے جانا ہے باری باری کلر فول چیزیں یہ ایسے اس میں میں نے مٹر ڈالے تھا اب میں انار ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بلیک سوگی تھی اب میں اس کے اندر گھٹا ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر گھٹا تھا اب میں اس کے اندر مٹر ڈالوں گی اب دوبارہ سے یہ پرسیدر میں شروع کروں گی اس کے اندر میں انار ڈالوں گی اس کے اندر بھی میں انار ڈالوں گی ٹھیک ہے اب پھر میں گھٹا ڈالوں گی اب تھوڑی سی سپیس میں رکھوں گی اس میں جیلٹن ڈالنے کے لیے اچھا جی اب اس کے اندر میں سب سے نیچے ایسے مٹر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں ایک چھوٹی سے بول بنانے لگی ہوں یہ ایک سائٹ پہ میں ایسے انار لگا دوں گی اور ایک سائٹ پہ میں یہ بلیک سوگی لگا دوں گی ایسے اور ایک سائٹ پہ میں یہ گھٹا لگوں گی اچھا جی ایک کو آپ نے بلکل سیدھا کر لینا ہے اور ایسے ٹیبلز اون سے آپ نے اس میں جیلٹن پورڈر ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے فل اوپر تک یہ دیکھیں ایسے ہم نے سب کو ایسے ہم نے ڈال لینا ہے اچھا جی یہ اگ ہمارے ہو گئے ہیں ہم پورے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اس بال میں اس کی میں نے سائڈیں سائڈیں کور کر لینا ہے جب جیلٹنگ جائے گی اس میں تو یہ ہوتی ہی سیٹنگ ہو جائے گی اس کی یہ دیکھیں چلو اب اس کو ہمیں سائڈ پر رکھ دوں گی اس کو سیٹو نکل گئے جب سیٹ ہوتی ہے تب ہم ملتے ہیں پھر اچھا جی اب میں سب سے پہلے بال نکالوں گی اس کو میں اچھی طرح ایسے چھوڑی پھیر کے ایسے کوئی بھی آپ نکیلی چیز ایسے اس کو اچھی طرح کر کے اور اور اچھا جی میں نے جسٹ اسے پانچ منٹ فریزر میں رکھا تھا ٹھیک ہے اگر سردی ہے ویسے تو آپ باہر پڑا رہے ہیں ادھا گھنٹہ تو بڑے اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے اور یہ میں نے جسٹ پانچ منٹ اس کو رکھا تھا فریزر میں اور یہ سیٹ ہوگی اور اب میں اس کو نکالوں گی یہ میں نے گرم پانی میں تھوڑی درکھاتا ہے ایسے دو چار سکن کے لیے تاکہ یہ آرام سے نکل جائے اچھا اگ کا یہ مسئلہ نہیں ہے اگ کو تو ہم نے ایسے ہی اس کا چھلکا تار لینا ہے یہ بہت آزی ہے یہ بہت آزی ہے یہ بڑے آرام سے افتر جاتا ہے چھلکا اس کا آپ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں اور میرا غوصلہ افضائی ضرور کریں اور اس ٹیش کو ضرور ٹرائی کریں بہت آزی ہے کم بجڑ میں ہے اور یہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اچھا یہ جیلٹن اگ مارے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی زبردست کلر فل دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہیں اور بچوں کو بے حد یہ چیز پسند آتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا غوصلہ افضائی ضرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی دبایا کریں تاکہ آپ کو ہر ریسپی نہیں آنے والی مل جائے اور میں اب آپ کو چک کر کے بتاتی ہوں یہ کتنا زبردست اور یہ بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں کتنا دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ یہ دیکھیں اور بنانے میں بھی یہ بہت ایزی ہے اور میں آپ کو ٹرائی کر کے بتاتی ہوں زبردست ہے بچوں کے یہ بہت ٹیسٹی ہے آپ جیلٹن میں چینی آپ اتنی ڈالیں کہ جتنا بچے میٹھا پسند کرتے ہیں میں نے تھوڑی کم ٹالی تھی آپ تھوڑی چینی زیادہ ڈالیں تو یہ زبردست بنے گی آپ کی ریسپی